پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک کام میں بیزی تھا میں پرائم منسٹر نریندر موڈی جی کے ابھی تک کے سارے انٹرنیشنل دونوں کو ایک میک میں ٹریس کر رہا تھا اور یہ ہے وہ میک ان ایونٹس میں سے بہت ساری ایونٹس ایسے ہیں جن میں پچھلے 20 سالوں سے کوئی بھی ایکٹیو انڈین پرائم منسٹر شامل نہیں ہوئے تھے نریندر موڈی جی کے دوارہ جوائن کیے گئے ان ایونٹس میں بار بار انڈیا میں انویسٹ کرنے اور انڈیا کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے کی بات کی گئی آج انڈیا کو اپنی منفیکٹرنگ کو مجبوت کرنے کی اور ایک ٹریڈ سرپلس دیش بننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں پاورفل اور ایڈوانسٹ دیشوں کی ٹیکنالوجی چاہیے کیونکہ ہم سچ میں ان دیشوں کی ٹیکنالوجی اور ان کے کام کرنے کی طریقوں سے بہت زیادہ پیچھے ہیں آج گلوبل پولٹیکس ایک نئے فیز میں انڈر کر رہی ہے جہاں رشیہ یوکرین کے ساتھ لڑ رہا ہے اسرائیل پیلنسٹین کے ساتھ لڑ رہا ہے چائنہ تائیوان کے لیے اور امریکہ چائنہ کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اب تو ایران بھی کافی ایکٹیو ہو چکا ہے لیکن ان سبھی وارز کے علاوہ دنیا بھر میں سیکریٹلی ایک اور وار چل رہی ہے جس کی تیاری جنگ کے میدان پر نہیں بلکہ بارڈ رومز لیبز اور ریسرچ سینٹرس میں کی جارہی ہے اس وار میں دنیا کے برائٹ ٹیسٹ مائنڈز ایک ساتھ مل کر فیوچر کو شیپ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس وار کا نام ہے دی وار فور انویشن ہمیشہ سے ہی اتحاس میں نئی انویشنز نے طاقت کے لیے راستہ بنایا ہے نئی کھوجیں اور کام کرنے کے نئے طریقوں نے ہمیشہ سے ہی زندگیوں کو بدلا ہے اور اس کے انام بہت بڑے ہیں یعنی کی ایک نومی گروہتھ، کامپیٹیٹویو ایڈوانٹیج، جوب کرییشن اور اپنے دیش کے سیٹیزنز کے لیے بیٹر لیوینگ سٹینڈرس اور افکورس گلوبل انفلوینس بٹ دی کوشن ہے کی ان سب میں انڈیا کہاں پر ہے آج انڈیا ورلڈ کی فیفت لارجسٹ ایک آنمی بن چکا ہے دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کا گھر ہے انڈیا 1.4 بلین لوگوں میں سے 65% لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہیں اس دش میں اگر ہم انٹرنیٹ یوزرز کی بات کریں تو دنیا میں سیکنڈ رینک پر پہنچ چکا ہے انڈیا اس کی علاوہ دنیا میں تھرڈ لارجسٹ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے انڈیا کا اور ہر سال انڈیا لگ بھگ پندرہ لاکھ انجنیرز پرڈیوز کر رہا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آخر کیا پرابلم ہے ہمارے انویشن ایکو سسٹم میں جو کی ابھی تک اس لسٹ میں ہمارا نام کہیں پر بھی نہیں ہے اسی کے بارے میں جسکشن کریں گے آج اپنی سویڈ میں تو چلی شروع کرتے ہیں 20th century کی شروعات سے انویشن نے رفتار پگڑنے شروع کر دی اور یہ وہ سینچوری تھی جس میں نئے نئے آئیڈیاز کو سوسائٹیز میں یوز کرنا شروع کیا گیا ذرا سوچئے 1903 میں انہوں نے اپنا پہلا پلین یہاں کیٹی ہاک میں اڑایا جو کہ صرف بارہ سیکنڈز کے لیے اڑا اب یہ فلائٹ ٹائم اتنا زیادہ کم تھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انسانوں کے لیے ہوا میں لمبی دوری تک اڑنے کا سپنا ابھی کئی سالوں تک پورا نہیں ہونے والا لیکن ہوا کیا؟ آنے والے صرف کچھ ہی سالوں میں الگ الگ فیلڈز میں ہونے والی انویشن کے ساتھ ائر پلینز کی ٹیکنالوجی اتنی جللی گروہ ہوئی کہ 1911 میں پلین کا استعمال وار میں کیا جانے لگا ورلڈ وار ٹو کے بعد انویشن کے طریقوں میں ایک بہت بڑا چینج دیکھنے کو ملا پہلے انویشن کے لیے جو فوکس ہوتا تھا وہ انڈویچولز یا سمال سائز کی ٹیمز پر ہوتا تھا جیس کی سائنٹسٹس، انوینٹرز یا ریسرچرز لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد سپیشلی ویسٹرن کانٹریز میں لوگ صرف انڈویچول انوینٹرز پر ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی اوڈیجیشنز اور ملٹی نیشنل کورپوریشنز پر فوکس کرنے لگے یہ کورپوریشنز ورٹیکلی انٹیگریٹڈ تھی یعنی کی پروڈیکشنز سے لے کر سیلز تک سب کچھ انہیں ہی کنٹرل کرنا ہوتا تھا اور اس ٹائم یہ آئیڈیا کافی زیادہ پاپیلر ہو چکا تھا کہ اگر کسی دیش میں یہ کورپوریشنز نہیں ہیں تو وہ دیش انویشن کی ریس میں پیچھے رہ جائے گا تو چلی آگے بڑھنے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایکچول میں یہ انویشن ہے کیا چلی میں آپ کو اس کی ایک سیمپل ایگزامپل لیتا ہوں آپ کچھ بھی اٹھاؤ پھر چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو یا پھر کوئی سرویس ہو یا پھر کوئی بیجنس موڈل ہو اس میں تھوڑی ایمپرویمنٹ کرو اور اس کو اس طرح سے یوز کرو کہ اس سے لوگوں کی لائف ایمپرویو ہو سکے یہ ہے انویشن فور ایگزامپل جب سب سے پہلے لائٹ بلب کو بنایا گیا تھا تو اس ٹائم یہ کچھ اس طرح کا تھا لیکن آج ایسا ہو چکا ہے پہلے پلین کچھ ایسے ہوا کرتے تھے لیکن آج ایسے ہو چکے ہیں اور کیلی فون بھی یہاں سے یہاں پہنچ چکے ہیں اب دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کی خوجکو ہوئے ڈیر سو سالوں سے بھی کم ٹائم ہوئے لیکن انسانوں کے آئیڈیاز ہر بار ان کی ٹیکنولوجیز میں کچھ نہ کچھ ایمپرویمنٹ کر کے ان کو یہاں سے یہاں تک لے آئے اور اسی کو کہا جاتا ہے انویشن اوکے تو یہ دور ہے نائنٹین ایٹیز کا امریکہ کے انڈسٹری ٹیکنولوجی اور انویشن میں ہوئی پروگریس کے بعد اب جیپان جرمنی ساؤتھ کوریا اور تائیوان نے بھی انویشن کے نئے موڈلز کو ٹرائی کرنا شروع کر دیا اور ان موڈلز میں سے جو سب سے انٹرسٹنگ موڈل تھا وہ تھا گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کورپوریشنز کو کامیہ بنانا تاکہ پھر وہ دیش کی جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کر سکیں اور دیش کی گلوبل پاور کو سٹرونگ بنا سکیں اب ان دیشوں کا جو انویشن کا نیا موڈل تھا اس کے اکورڈنگ اب ریسرچ اور انویشن میں صرف پرائیویٹ کورپوریشنز نہیں نہیں بلکہ گورنمنٹ نے بھی اپنی پارٹیسپیشن کرنی شروع کر دی اور اس موڈل کا یوز کر کے جو دیش سب سے زیادہ کامیہ بن پایا وہ دیش تھا چائنہ چائنیز گورنمنٹ نے اپنے دیش میں انفرسٹرکچر کو کافی رفتار کے ساتھ ڈولپ کرنا شروع کر دیا اپنے لوجسٹک سیکٹر کو سٹرونگ بنانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے گلوبل لیول پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ کامپیٹیٹو بنا دیا کی کوئی بھی فورن کمپنی یا انویشنز چاہتے ہوئی بھی چائنہ کو اگنور نہیں کر پا رہے تھے چائنیز گورنمنٹ کی لگاتار فنڈنگ کے ساتھ ہی چائنیز کمپنیز اپنے مینیفیکٹرنگ کی پروسیس کو انویٹ کر پائیں اور اس کو اتنا زیادہ سستہ اور ایفیشنٹ بنا پائیں کہ باقی دیشوں کے بجنسز کا چائنہ کے اگنسٹ جو سروائیول ریٹ تھا وہ لگاتار کم ہونا شروع ہو گیا باقی دیشوں نے چائنہ کے اگنسٹ ٹیریف لگانے شروع کر دیا لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی بھی دیش مینیفیکٹرنگ میں چائنہ کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پایا اور جلد ہی چائنہ ورلڈ فیکٹری بن کر دنیا کے سامنے آ گیا جب ہم ورلڈ کے ٹوپ انویٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم انہیں اس بیسز پر رینک کرتے ہیں کہ ان کی نیو ٹیکنولوجیز کو پیدا کرنے کی کیا پیسٹی کیا ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیوولٹمنٹ پر کتنا زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور کیا وہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کر سکتے ہیں جہاں پر انویشن بڑھ سکے تو یہ لیسٹ ہے ورلڈ کے ٹوپ انویٹر دیشوں کی اب انڈیا کے انویشن ایکو سسٹم میں کیا پرابلم ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں ان دیشوں کے انویشن ایکو سسٹم کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہوگا کسی دیش کی انویشن کرنے کی کپیسٹی کا جو سب سے پہلا پلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اس لیسٹ میں جو یہ ٹوپ انویٹرز ہیں ان سب میں جو سب سے پہلی کومن چیز ہے وہ ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم کی اچھی کوالٹی ان دیشوں کے پاس ویل ایجوکیٹڈ اور سکیلڈ ورک فورس ہے جو کی ٹیکنولوجیکل پروگریس کو کانٹینیو رکھنے اور سسٹین رکھنے کے لیے ایک ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے چلی اس بات کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں اس دیش کے ایجوکیشن سسٹم کو دنیا کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے جو کی نہ صرف اپنے سٹوڈنٹس کو ٹوڈیشنل اکیڈمک طریقوں سے پڑھاتا ہے بلکہ ان میں پرابلم سولوینگ اور کرٹیکل تھنکٹنگ کی کوالٹیز کو بھی ڈیوولپ کرنے پر فوکس کرتا ہے اس دیش کی پاپولیشن صرف پچپن لاکھ ہے لیکن لے ٹیسٹ پیسا ریٹنگز کے ایکورڈنگ فن لینڈ سائنس میں فیفت رینک پر ہیں ریڈنگ میں فورت رینک پر ہیں اور میتھامیٹکس میں گلوبلی تھرٹین تھ رینک پر ہیں فن لینڈ کی طرح سنگاپور بھی ایجوکیشن کوالٹی کے ماملے میں ورلڈ کی ٹوپ کانٹریز میں شامل ہے سنگاپور آنے والے ٹائم میں اپنے دیش میں انویشن کو کانٹینو رکھنے کے لیے لگاتار سٹوڈنٹس پرڈیوز کر رہا ہے سائز کی ایکورڈنگ سنگاپور بہت چھوٹا دیش ہے لیکن سال دوزار اکیس میں بلومبرگ کی گلوبل انویشن رینکنگ میں یہ دیش سیکنڈ رینک پر تھا اب اگر ہم انڈیا کو سنگاپور کے ساتھ کمپیر کریں تو انڈیا بھی ہر سال ہزاروں ہی سٹیم سٹوڈنٹس پرڈیوز کر رہا ہے لیکن ان سٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن کے حساب سے ڈیفرنٹ لیولز پر سٹینڈ کرتی ہے اس کے علاوہ انڈیا سکولز اور کالیجز میں جو سکلز سکھائے جاتے ہیں اور جن سکلز کی ایکچول میں انڈسٹریز میں ڈیمانڈ ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا کیپ دیکھنے کو ملتا ہے اس ایجوکیشن ریپورٹ کے اکورڈنگ انڈیا سکولز کے 25% سٹوڈنٹس لیول 2 کا ٹیکسٹ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے 57.3% ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ انگلیش کو اچھے سے پڑھتو لیتے ہیں لیکن ان 57.3% میں سے بھی 25% ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ انگلیش کو پڑھنے کے بعد اس کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے اب بات کرتے ہیں انڈویشن کے سیکنڈ پیلر کے بارے میں یعنی کی انفرسٹرکچر جو دیش ورلڈ کے ٹوپ انڈویٹرز ہیں وہ سبی دیش وہ ہیں جنہوں نے اپنی ہیسٹری میں بہت بڑی وارس لڑی ہیں جیسے کی امریکہ، جرمنی، ساؤتھ کوریا اور جپان ورلڈ وار ون اور ٹو کے دوران جس دیش نے سب سے زیادہ پیسہ کمایا وہ دیش تھا امریکہ ان وارس کے دوران امریکہ نے بہت بڑے سکیل پر ویپنز کی پروڈکشن کی اور ان ویپنز کو بیچ بیچ کر امریکہ نے خود کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا لیا اب امریکہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اسی لیے اٹھا پایا کیونکہ ورلڈ وار ون اور ٹو سے پہلے امریکہ اپنے انفرسٹرکچر کو گرو کرنے کے لیے کافی سارا پیسہ کھرچ کر چکا تھا اسی طرح جپان پر بھی دو نیوکلئر بومبز گرائے گئے جیپنیز لوگوں نے بہت بڑے سکیل پر تباہی کو فیز کیا لیکن اب کیوں کی جپان کے پاس بھی پہلے سے کافی انفرسٹرکچر تھا اور ساتھ ہی میں ان کے پاس سکلڈ ورک فورس بھی موجود تھی اس لیے آنے والے کچھ ہی سالوں میں جپان اپنے آپ کو انٹرسٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو پایا اور ایسے کچھ جرمنی کی کیس میں بھی ہوا جو کی ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کا مین ریزن تھا اب بات کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا کافی اگریسیولی اپنے انفرسٹرکچر میں انفرسٹرکچر میں انفرسٹ کر رہا ہے انڈیا کے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی سپیٹ زیادہ ہے اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر کم ہیں جس کی وجہ سے رورل ایریاز انڈیا کی ڈیجیٹل ایکانومی میں اتنا زیادہ کونٹیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کی وہ کر سکتے ہیں اب ایسی اگر ہم بات کریں پاور اینڈ انفرسٹرکچر کی تو انڈیا میں پاور آوٹریج بہت فریقونٹ پروبلم ہے ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے ایکورڈنگ انڈیا کی 84% مینفریکچرنگ فرمز کو پاور آوٹریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی پرسینٹیج چائنا میں 18% ہے اور اب جیسے جیسے سبھی دیش گرین انرجی کے اور بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں آنے والا ٹائم انڈیا کے لیے کافی زیادہ چیلنجنگ ہونے والا ہے جو ریسرچ اور نولیج یونیورسٹیز پیدا کر رہی ہیں ان کو انڈسٹریز میں یوز کرنا یہ ہے تھرڈ پیلر آف انویشن کیونکہ ایسی ریسرچ اور نولیج کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا یوز کر کے کوئی ایسا پروڈکٹ نہ بنایا جا سکے جس سے سوسائٹی کا فائدہ ہو اور کمپنیز پیسہ کما سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو وائلڈ کے ٹاپ انویٹرز ہیں ان کی یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے بیچ کافی کلوز ریلیشنشپ دیکھنے کو ملتی ہے فور اگزامپل امریکہ کی سٹینڈفورڈ اور ایم آئیٹی یونیورسٹی سیلیکون ویلی اور باقی امریکن انویٹر ہبز کے ساتھ کافی کلوز کلیبوریشن میں کام کرتی ہیں ان کی کلوزنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ابھی تک سٹینڈفورڈ یونیورسٹی ون بلین ڈولر سے زیادہ پیسے پیٹنٹس اور ریسرچ کی رویلٹی سے کما چکی ہے اور اگر ہم بات کریں ایم آئیٹی کی تو ایم آئیٹی دو سو سے بھی زیادہ بڑی کمپنیز کے ساتھ کلیبوریشن میں کام کریے نہ کی نئی اور ایمپرووڈ ٹیکنالوجیز کو مارکٹ میں لائے جا سکے اب میں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتا ہوں جو کی ایکچول میں فن فیکٹ نہیں ہے بلکہ سیڈ فیکٹ ہے فور انڈیا ورلڈ ریسرچ پیپرز میں انڈیا راؤنڈ 2.2 سے 4% کانٹیبیوٹ کرتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں پیٹنٹس کی تو سال 2023 سے 2024 میں انڈیا نے گلوبل پیٹنٹ فائلنگ میں 2.2% کی کانٹیبیوشن کی ہے جو کی پہلے کے مقابلی تو کافی زیادہ ہے لیکن ان دیشوں کے کمپیریزن میں کافی زیادہ کم ہے تو چلیے اب جانتے ہیں کہ یہ گلوبل انویشن ریس کا ایکچول سکیل کتنا بڑا ہے OECD کی ایک ریپورٹ کے اکورڈنگ دنیا بھر کی لیڈنگ اکانومیز ہر سال ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر 1.7 trillion dollars spent کر رہی ہیں جو کی ہسٹوریکلی سب سے زیادہ ہے اور آگے آگے یہ spending اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہے چائنہ جو کی پہلے ورلڈ فیکٹوری کے نام سے جانا جاتا تھا اب اپنی ایمیج کو چینج کر کے گلوبل انویشن ہب بننے کے اور بڑھ رہا ہے سال 2022 میں چائنہ نے اپنی R&D پر لگ بھگ 448 billion dollars خرچ کیے جو کی چائنہ کی GDP کا 2.55% حصہ تھا اور چائنیز گورنمنٹ لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ جلدی سے جلدی چائنیز ہائی ٹیک انڈسٹریز جیس کی artificial intelligence 5G technology سیمی کنڈکٹر اور روبارٹکس میں گلوبل لیڈرشپ حاصل کر سکیں اب چائنہ یا پھر دوسرے دیشوں کے دوارہ اپنے R&D پر اتنا سارا پیسہ خرچ کرنا یہ کوئی بیوکوفی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ویجن ہے آج کی دنیا میں انویشن کا مطلب صرف technology یا پھر economic growth میں آگے بڑھنے کا نہیں ہے بلکہ خود کے survival کا بھی ہے کیونکہ جو دیش innovation میں پیچھے رہ جائیں گے وہ نہ ہی اپنے future کو control کر پائیں گے اور نہ ہی secure کر پائیں گے آج انڈیا brain brain کی بھی ایک بڑی problem phrase کر رہا ہے اور اس کے بیچی reason یہ ہے کہ انڈین سٹوڈنٹس کو انڈیا میں ویسی opportunities یا incentives نہیں مل پا رہے ہیں جیس کی ان کو developed countries میں مل سکتے ہیں انڈیا ہر سال ہزاروں ہی talented students produce کر رہا ہے لیکن ان کو retain کرنے میں اچھی طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہا اس لیے global innovation کی اس ریس میں انڈیا کا competition صرف world کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ خود کے ساتھ بھی ہے انڈیا کو اپنی internal problems کو solve کرنا ہوگا تاکہ انڈیا world stage پر خود کو define کر سکے تو آج کے لیے بس اتنے ہی اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کریں share کریں comment کریں اور اپنی اس channel کو subscribe کرنا نا بھولیں thanks for watching